السلام علیکم ورز ویلکم ٹو می چینل سیمہ سان کیسے آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو درائی سکن والوں کے لیے بہت ہی ہلپفول ہے درائی سکن کیوں ہوتی ہے درائی سکن کس وجہ سے ہوتی ہے درائی سکن کے کیا کیا ریزنز ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی درائی سکن کے بارے میں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو مل جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں درائی سکن ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے سردیوں میں کچھ لوگوں کی بہت زیادہ درائی سکن ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی بہت کم درائی سکن ہوتی ہے درائی سکن زیادہ تر سردی اور سوکے کلائمٹس میں ہوتی ہے بہت زیادہ تھنڈے پانی میں کام کرنے سے درائی سکن ہوتی ہے بہت زیادہ گرم پانی میں رہنے سے درائی سکن ہوتی ہے بہت زیادہ سکربنگ کرنے سے اور ایکسٹریم ٹائمپریچر میں رہنے سے بھی درائی سکن ہوتی ہے بیسے تو درائی سکن ٹائمپریری ہوتی ہے اکثر درائی سکن سردیوں میں ہی ہوتی ہے لیکن درائی سکن ہونے کے بہت سارے ریزنز ہیں ان میں سے سب سے بڑا ریزن آپ کی ایج اور آپ کی ہیلتھ ہے اگر آپ کی سکن درائی ہوتی ہے تو آپ کو یہ علامہ ضرور ہوتی ہوں گی آپ کے سکن ٹائٹ اور ڈرائے ہو جاتی ہے شاور لینے کے بعد آپ کے سکن بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے آپ کے سکن میں خارش ہو جاتی ہے آپ کے سکن کریک ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ بھی آ جاتی ہے ڈرائے سکن کو موسٹرائزنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈرائے سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت سمپل ہوم ریمیڈی بتاؤں گی ڈرائے سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے سب سے پہلے تین سے چار سٹوبریز لیں اب اس میں تین سے چار چمچ فریش کریم ڈال کے اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں اب اس پیسٹ کو اپنے پورے فیس پر لگائیں سٹوبریز میں بہت اہم قدرتی اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری سکن کو خوبصورت بناتا ہے اس میں ویٹامین سی، فائبر اور فالک ایسڈ ہوتا ہے اب اس پیسٹ کو دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر واش کر لیں آپ کے سکن بہت زیادہ سوفٹ اور موسٹرائز ہو جائے گی اور ڈرائنیس ختم ہو جائے گی یہ پیسٹ آپ ویک میں تین سے چار بار ضرور اپلائے کریں آپ کے سکن کے ڈرائنیس ریموو ہو جائے گی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ